السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو کل میں نے ایک ویڈیو جو ہے نینو فرٹیلائزرز پہ لگائی تھی اور اس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ نینو فرٹیلائزرز ایسی کھادے ہیں جو کہ چند کلو استعمال کرنے سے کئی بوریوں کے ریزرٹ دیتی ہیں اب بہت سارے دوستوں کا یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنائیں اور ہمیں بتائیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس پہ خرچہ تقریباً کتنا آ جاتا ہے تو دوستو نینو فرٹیلائزرز جو بنیادی طور پہ کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس میں ان کیپسولیشن کی جاتی ہے خوراکی اجزاء کی وہ نائٹروجن ہو سکتی ہے فاسفورس ہو سکتی ہے پوٹاش ہو سکتی ہے جس بھی خوراکی جز کی وہ فرٹیلائزر ہے کھاد ہے اس کی ان کیپسولیشن کی جاتی ہے ان کیپسولیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کیپسول میں بند کیا جاتا ہے ان خوراکی اجزاء کو کیپسول آپ لوگوں نے یہ میڈیسنز کے کیپسول دوائیوں کے کیپسول دیکھے ہوں گے اس سے آپ اس کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ دوائی جو ہے وہ کیپسول کے اندر بند ہوتی ہے اور اوپر ایک اس کے تیعہ جڑا دی جاتی ہے اور وہ کیپسول جا کے کھلتا ہے میدے کے اندر اب یہی کنسپٹ جو ہے وہ فرٹیلائزر میں استعمال کیا گیا اور اتنے چھوٹے کیپسول بنائے گئے کہ وہ پودوں کے خلیوں سے کئی ہزار گنا چھوٹے ہیں پودوں کے خلیوں سے بھی کئی ہزار گنا چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ پودوں کے جو خلیے ہیں ان میں داخل ہوتے ہیں اور پھر خلیوں میں داخل ہونے کے بعد جو خلیوں کے درمیان جو پور سپیسز ہوتی ہیں سراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو پلازمو ڈرز میٹا کہتے ہیں ان کے ذریعے ایک خلیے سے دوسرے خلیے میں حرکت کرتے ہیں اب جہاں پہ پودے کو ضرورت ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے اور پودے کو وہ خراکی اجزاء مل جاتا ہے اس طرح سے یہ آن ڈیمانڈ ریلیز ہوتے ہیں سلو ریلیز ہوتے ہیں جب پودے کو ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت یہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور ان کیپسولیشن کی وجہ سے یہ ضائع نہیں ہوتے نہ تو یہ ہوا میں ضائع ہو رہے ہوتے ہیں نہ یہ زمین کے ساتھ دوسرے خراکی اجزاء کے ساتھ جو ہے ان کے مخالف ان کے ساتھ رییکشن کر کے جو ہے وہ فکس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کی ایفیکیسی بڑھ جاتی ہے اور دوسرا یہ بہت زیادہ نینو سائز کے ہونے کی وجہ سے پودے کے اندر جو ہے وہ داخل بڑی آسانی سے ہوتے ہیں اور جب داخل ہو جاتے ہیں تو ایک سیل سے دوسرے سیل میں ان کی حرکت بڑی آسانی سے ہوتی ہے جو کہ عام ہماری جو روایتی کھا دیا ہیں ان میں ایسا نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے وہ ہمیں بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنا پڑتی ہیں چونکہ ان کی بہت زیادہ مقدار ضائع ہو جاتی ہے اور بہت تھوڑی سی مقدار جو ہے وہ پودے استعمال کر پاتے ہیں اب نینو فرٹیلائزرز مثال کے طور پر اگر ہم نینو ڈیو پی استعمال کر رہے ہیں جو کہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں تو اس کی جو ریکمینڈیشنز ہیں کہ آپ مثال کے طور پر کپاس میں استعمال کر رہے ہیں تو جب آپ کی کپاس کی جرمینیشن ہو جائے جب وہ تقریباً بیس پچیس دن کی ہو جائے تو دس کلو اس میں پانی کے ساتھ فلڈ کرتے ہیں اور دس سے پندرہ دن کے وقفے کے بعد یا بیس دن کے وقفے سے جب آپ پانی لگائیں تو اس کے ساتھ مزید دس کلو دوبارہ سے فلڈ کرتے ہیں اب نینو اسی طرح یوریا بھی جو ہے وہ جب آپ کی پہلی ڈوز یوریا کی دیتے ہیں جب آپ کی فصل جو ہے وہ تقریباً بیس پچیس دن کی ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کو یوریا کے جو نینو یوریا ہے دس کلو فلڈ کر دیں اور پھر بیس پچیس دن کے وقفے سے دوبارہ سے اس کو فلڈ کر دیں تو اس طرح سے یوریا بھی کافی مقدار میں پودے کو مل جاتی ہے اب نینو جو ٹکنالوجی ہے اس سے مزید بہتر فائد آصل کرنے کے لیے ان کو اگر سپری کریں تو بہت زیادہ ریزرٹ ملتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریکٹ پودے کی سطح پہ جاتے ہیں اور نینو پارٹیکلز جو ہیں پودے میں ان کی پینیٹریشن پاور بہت زیادہ ہوتی ہے سیلز میں تو جب آپ کوئی بھی سپری کر رہے ہوں کوئی انسیکٹی سائیڈ کا سپری کر رہے ہوں کوئی کیڑے مارد دوائی سپری کر رہے ہوں تو اس وقت اس کے جو ہے اگر نینو ڈی اے پی ہے تو اس کے پانچ سو گرام لے لیں تو اس کا سپری کر دیں ساتھ میں پانچ سو گرام یوریا نینو ہے لے کے اس کا مکسر اس میں شامل کریں اگر بہت زیادہ سپری ہیں تو ان کی مقدار کام کر سکتے ہیں کہ کنسنٹریشن زیادہ نہ ہو جائے اگر بہت ساری چیزیں دوسری مکس کر رہے ہیں تو آپ اس کو دو سو پچاس گرام نینو ڈی اے پی اور دو سو پچاس گرام نینو ڈی اے پی اس میں شامل کر لیں اور سپری کر رہے ہیں اب نینو ڈی اے پی اور نینو ڈی اے پی کا جو سپری ہے آپ چاہیں تو ہر پانچ س سات دن کے بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں یا جب بھی آپ کوئی اور چیز سپری کر رہے ہیں عام طور پر ہماری کپاس کی فصل میں بہت زیادہ سپری ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر سپری کے ساتھ اس کو سپری بھی کرتے جائیں آپ کو اس کے بہترین ریزلٹس ملیں گے اسی طرح شوگر کین میں بھی ایسے ہی استعمال کرنا ہے دو دفعہ جو ہے وہ دس دس کلو استعمال کر لیں ہمارے جو بغات ہیں ان میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہمارے جو سبزیات ہیں ان میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے تو ان کے سپری کریں تو مزید بہتر ریزلٹس ملتے ہیں اور جتنے زیادہ سپری کر لیں گے ہر پانچ سے سات دن کے وقفے سے تو فصل میں اتنی ہی شائننگ اتنی ہی زیادہ اچھی ریزلٹس ملیں گے اور فلڈ کریں گے تو اس سے بھی بہترین ریزلٹس ملتے ہیں اور ہماری جو خدیں ہیں وہ کی منوں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں وہ کلووں میں آ جاتی ہیں تو دوستو اب اس پر کاؤسٹ کتنی آتی ہے چونکہ ٹکنالوجی تھوڑی نہیں ہے تو آہستہ آہستہ یہ سستی ہونا شروع ہو جائے گی لیکن ابھی بھی اس پر جو کاؤسٹ ہے وہ ہماری روایتی کھادوں کے نسبت کام آتی ہے میں نمبر شیئر کر رہا ہوں چونکہ کمپنی کے معاملات ہوتے ہیں وہ کاؤسٹ کو جو ہے وہی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پرودکٹ کس ریٹ پر سیل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو اسٹی میٹڈ ایڈیا ہے کہ یہ ہماری جو ٹرڈیشنل فرٹیلائزرز ہیں ان سے اس کی کاؤسٹ کم ہی آتی ہے اور اس سے پیداوار بھی بہتر دے جاتے ہیں باقی نئی ٹکنالوجی ہے آپ اس کو ٹیسٹ کریں اپنے چاند اکڑ پر جو ہے اس کو ٹیسٹ کریں آپٹیمائز کریں اور دیکھیں کہ آپ اس سے کس طرح سے بہتر ریزلٹس لے سکتے ہیں دوستو اپنی رائے اپنے کومنٹس اپنی جو ایکسپرینس ہے وہ کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا اسے سیکھنے سیکھانے کا عمل بہتر ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ